جا سلام علیکم بیٹا دیس اس محمد دیک اور آن لائن کلاسیز جو ہیں وہ ہماری جاری ہیں لازٹ ٹیم بیٹا ہم اپنے جو ہے وہ ہم نے چپٹر کو سٹارٹ کیا تھا اور اس کا ایک بہت سارا جو جز ہے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں میٹیورائٹس ہم نے پڑھا اسی طرح جو ہے ہم نے سیٹلائٹس کے بارے میں پڑھا اور ایسی چیزیں ہم نے کافی زیادہ بسکس کی تھی آج جو ہے ہم نے تھوڑا سو سے بیانڈ جو ہے وہ جانا ہے تھوڑا آگے کی جانب جو ہے ہم لوگ موف کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے سسٹم کس طرح سے چار رہے ہیں ہم دنیا کے اندر کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جو جی پی ایس سسٹم جو ہے گلوبل پوزیشنگ سسٹم وہ سن رکھا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے لوکیشن کو شیئر کر لیتے ہیں وہ سارا کچھ کس طرح ہوگا انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ سارا اسی سے ریکارڈنگ ہے اور کوشش کروں گا کہ آج جو ہے ہمارا جو بک ہے جو سلیبس ہے یہ والا چپٹر آج کمپلیٹ ہو جائے کیونکہ میکسیمال تھیوری ہے بتانے کی باتیں ہیں سمجھانے کی بات کوئی بھی نہیں ہے تو بڑھتے ہیں بیٹا جی اپنے ٹاپک کی طرف وہ ہمارے ٹاپک کا نیم ہے آلٹیفیشیل سیٹلائٹس آلٹیفیشیل سیٹلائٹس میں نے آپ کو بتایا تھا مین میڈ سیٹلائٹس ہیں جو کسی سیارے کے گرد جو ہے وہ گردش کرتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں بیٹا آلٹیفیشیل سیٹلائٹ کہتے ہیں پھر یہاں پہ میں آپ دوبارہ ریکال کر جوں میں نے آپ کو ایک نیچرل سیٹلائٹس کے بارے میں بتایا تھا اور جو نیچرل ہمارا سیٹلائٹ ہے ہماری جو ارت کا جو نیچرل سیٹلائٹ ہے بیٹا وہ ہے مون ٹھیک ہوگا چونکہ بیٹا ہم لوگ جو ہیں وہ سپیس کے اندر نہیں جا سکتے تو سپیس کے اندر نہ جانے کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ آکسیجن نہیں ہے وہاں پہ جو تیمپریچر ہے وہ ہماری لائف کو سسٹین نہیں کرتا اگر ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں تو ہماری اپنی جو بگاہ ہے وہ خاطرے میں رہ جائے گی خاطرے میں سوری پڑ جائے گی تو اس وجہ سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم دوسرے سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں ہیں سپیس کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم وہ چیزوں کو زمین سے روانہ کرتے ہیں اور وہ چیزیں وہاں پہ جا کے ہمیں سپیس کے بارے میں جو ہیں وہ بتاتی ہیں اور یہ کام سب سے پہلے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ رشیہ نے کام کیا تھا نائنٹین ففٹی سیون کے اندر رشیہ نے نائنٹین ففٹی سیون کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک سیٹلائٹس جو تھا وہ سپیس کے اندر بھیجا اور اس کا نام تھا سپوٹنک سپوٹنک ون اب یہ جو سیٹلائٹ تھا اس کو سپیس میں جب ہم نے بھیجا تو ہمارا یہ مقصد تھا کہ یہ ہمیں وہاں سے جو ہے جتنی بھی ٹمپریچر ہے اس کا اس کی ارت کی سرفس کا جو ہے ہمیں مطالعہ کر کے دے تو بیٹا آپ نے یہ یاد رکھنا ہے یہ صرف اور صرف وہاں پر جو ہے وہ 21 دن چلا تھا کیونکہ ہمیں سپیس کا ٹمپریچر تو پتا نہیں تھا تو یہ وہاں پر صرف ٹونٹی ون ڈے سروائب کیا اور اس کا جو ویڈ تھا وہ 83 کے جی تھا تقریباً دو من کے لگ بھگ اس کا جو ہے وہ وزن تھا اور یہ سپیس کے اندر کتنے دن رہا بیٹا آہ ٹونٹی ون ڈے جو ہے اس سوری ٹونٹی ون ڈے ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن پہ جی 57 ڈے بات جو ہے یہ دیسٹرائے ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب پھر ہم نے چونکہ جب ہمیں پتا لگا کہ ہم آرٹیفیشل سٹلائٹ کو بھیج سکتے ہیں دنیا کے علاوہ بھی جو ہے وہ کہیں پر سپیس کے اندر جو ہے وہ سپیس بہت بڑی ہے کہیں اور ہم دیکھتے ہیں لائف کیا ہے اور موجود ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے کہا کہ بیٹا اور بھی مشن کریئیٹ کرنا شروع کی اور مشن بھیجنا شروع کی اس کے اندر چونکہ ہم لوگوں کو تو ڈیویلپمنٹ نہیں تھی اتنی ہم لوگوں کو اور جو ہے سٹلائٹ کو سپیس کے اندر بھیجا اس نے کیا کیا کہ وہاں سے ہمیں انوائرمنٹ کے بارے میں اور عرض کے بارے میں بتایا اور یہ جو ہمارا سٹلائٹ گیا تھا امریکہ تھی طرف سے اس کا نام تھا ایکسپلورر ایکسپلورر اس کا نیم تھا بھیجنے والا کون تھا امریکہ تھا اس کا جو ویٹ تھا وہ فورٹین کیجی تھا ٹھیک ہے اس نے کیا کیا ہمیں سپیس کے بارے میں جو ہے کچھ پکچر جو تھی وہ ہمیں سینڈ کی ریڈیئیشن جو انوائرمنٹ کی تھی عرض کے آربیٹ کا جو حساب تھا کہ وہ کس طرح کی وہاں پہ شعور کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہ سب کچھ اس نے ہمیں وہاں سے کنفرم کر کے بتایا اسی طرح پاکستان نے جو ہے وہ دو ہزار گیارہ کے اندر اپنا جو ہے وہ سپیس کے اندر جو ہے جیو سٹیشنی سٹلائٹ کو لانچ کیا اور ہمارے ہاں ڈھیروں کمیونکیشن سٹلائٹ موجود ہیں آج آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو لیکچر دیکھ رہے ہیں وہ بھی انہی کی مرہونے منت ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس جو ہے کمیونکیشن سٹلائٹ کو بھیجا اب کمیونکیشن سٹلائٹ نے کیا کیا ہے بیٹا جتنی بھی دنیا ہے سب کو ایک جو ہے وہ سرکل کے اندر کلوز کر کے رکھ دیا آپ کمیونکیشن کیا کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں آپ دیکھیں نا یہ آپ کو پتا ہے نا ہماری جو دنیا ہے وہ اوول شیپ کی ہے ورڈ یہاں پہ ہم نے کیا بھیجے ہوئے سٹلائٹ ہیں الگ الگ آر بٹ کے اندر گرتش کر رہے ہیں اب وہ اڈیسٹر سی بات ہے میں یہاں پر اگر موجود ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے اس کے ضرور جو ہے وہ آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ جاری کر سکتا ہوں یہاں سے جو ہے میں آپ کو کوئی سگنل کنیکشن میں بھیج سکتا ہوں جیسے ہم ہون جی پی ایس ہے اپنے لوکیشن شیئر کر سکتا ہوں آپ یہاں پر موجود ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں ان کا یوز کرتے ہیں یہ آپس میں دوسرے کے ساتھ کیا ہے انٹر کنیکٹیڈ ہے یہ دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں سگنل ٹرانسفر کرتے ہیں اور اس طرح سے اب یہاں پر ہمارے پاس آپ یوں کہہ لیں کہ ٹریلینز کلومیٹر کا سفر ہے ایکزامپل دے رہا ہوں ٹریلینز کلومیٹر کا اگر سفر ہے وہ ایک چند جو ہے فیو ملی سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ ٹیم تیار ہو رہا ہے ملی سیکنڈز کے اندر جو ہے وہ سفر کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ بھی کس کی مرحولنے میں اندت ہے ہمارے پاس جو ہمارے میں نے ابھی جنگ کا ذکر کیا کمیونیکیشن سیٹلائٹس کا کمیونیکیشن جو سیٹلائٹس تھی ان کی وجہ سے آج ہم کیا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انفارمیشنز کو شیئر کر سکتے ہیں اچھا بیٹھا ایک اور بات یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس تھیروں سیٹلائٹس موجود ہیں تھیروں سیٹلائٹس سے مراد ہے کہ ہمارے پاس ایک سیٹلائٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جیو سٹیشنری آر بیٹ اب جیو کا تو مطلب ہوا اس کو آپ کہہ لیں جیو سٹیشنری سٹیشنری سٹیلائٹس جیو کا مطلب ہوتا ہے بیٹا ارت سٹیشنری کا مطلب ہوتا ہے ساکن رکا ہوا بلکہ زمین اپنے اکسیز کی گیت ایسے گھومتی ہے جتنی دیل میں وہ اپنا ایک جو ہے اکسیز کی گیت اپنا چکر ایک کمپلیٹ کرتی ہے جتنی سپیڈ اپنا چکر کمپلیٹ کرتی ہے اتنی سپیڈ سے یہ اس کی گیت کیا کرتا ہے ایک چکر لگا دیتے ہیں جب زمین اپنا ایسے چکر ایسے یہاں پہ تھا نا ایسے چکر موگ کرتی ہے تو یہ اتنا گھوم کے دوبارہ اسی پوزیشن کے اوپر آ جاتا ہے اس فائن سے یہ جو سٹیلائٹ ہے یہ ہمیں ایک ہی پوزیشن کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے تیٹس فائن ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے جیو سٹیشنری آر بیٹ ہے اور یہ بیٹا جو زمین کی جو سرفیس ہے ہماری جو ارت کی جو سرفیس ہے اسے تقریباً چھتیس ہزار کلومیٹر اوپر پایا جاتا ہے یہ کوئی ہم سے جو ہے وہ زیادہ اوے نہیں پایا جاتا ہے ٹھیک ہوگے بیٹا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ پولر آر بیٹس ہوتے ہیں پولر آر بیٹس زمین ہے اس کا میں کچھ یہاں پر ہے آپ لوگوں کو ایکسپریس کر دیتا ہوں زمین کو جو ہے ہم یوں اگر میں شروع کروں زمین کا ایک ریجن یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہاں درمیان میں میں لائن لگا رہا ہوں اس درمیان میں لائن کو کہتے ہیں ایکویٹر اس کو ہم کہتے ہیں پولر ریجنز ایک یہ ایک یہ یہ اوپر اور نیچے والے جو علاقے ہیں ان کو بیٹا ہم لوگ کیا کہتے ہیں پولر ریجنز کہہ رہاتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہاں سے ارد گھوم رہی ہوتی ہے زمین جو ہے وہ جب گھومتی ہے تو یہ جب پولر ریجن تھی اوپر سے پکچر لیتے ہیں ان کے مطالع کی انفارمیشن وہاں کا تیمپریچر وہاں کے کنڈیشنز وہاں کی صورتحال اس کا مطالعہ کرتے ہیں صرف اور صرف کس کا زمین کے جو پولر ایڈیاز ہیں ان کا جو مطالعہ کرتی ہے اسے آپ کے کہتے ہیں پولر اور بیٹس کہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ سینٹرک ہوتے ہیں اور بیٹس سینٹرک جو ہوتے ہیں وہ ہماری جو زمین ہے آپ کو پھتا ہے اس کا الیکٹرک فیلڈ بھی ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ بھی ہوتا ہے سینٹرک اور بیٹس آپ نے اسینٹرک نہیں یہ سائلنٹ ہے اسینٹرک اور بیٹ ہے وہ کیا کرتے ہیں مگنیٹک اور الیکٹرک فیلڈ کا پتہ لگاتے ہیں یاد کریں جب ہم نے کمپس کو پڑا تھا تو ہم نے وہاں پر جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن کو ڈسکس کیا تھا کہ زمین جو ہے اس کا ایک مگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے مگنیٹ کی طرح کام کرتی ہے مکنہ تیز کی طرح ایک پول اس کا جو ہے وہ ساؤتھ ہوتا ہے ایک پول جو ہے وہ نورت کی طور پر کام کرتا ہوتا ہے تو اس کا الیکٹرک فیلڈ بھی ہے اس کا مگنیٹک فیلڈ بھی ہے جو اسینٹرک جو ہوتے ہیں آر بیٹ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں وہ صرف صرف کیا کرتے ہیں اس کے الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈ کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن کو دیا کرتے ہیں کلیرو کا بٹا ہے یہاں تک تو بعد میں جو ہے آج کل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے ایک ساتھ اپنی لوکیشن کو شیئر کر لیتے ہیں وہ بھی سارا مرہونی منت ہے ہمارے پاس جو ہے گلوبل پوزیشنگ سسٹم کے وہ بھی کیا کرتے ہیں یہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ والی جیسے پہلے میں نے بھی سمجھا ہے یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر ہیں آپ کی وہ پوزیشن آپ کا یہاں سے دسٹنس ہے وہ سارا کو چکے وہ سپیس میں ہیں اس نے زمین کے ڈائیمیٹر اور جتنی وہ اس کا ریڈیس ہے جتنا اس کا ایکویٹر ہے ان کو انہوں نے میجر کیا ہوا ہے that's why ہم ایزیلی کیا کر سکتے ہیں وہاں سے فائنڈ کر لیتے ہیں اچھا نیکس دور بیٹا اس چپٹر کا لاؤس کسٹنز جو یہاں پر میں ان کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں اپچولی ہوتا کیا ہے یہ جتنے بھی ہمارے پر راکٹس ہیں ان کو سپیس میں بھیجنا ہوتا ہے اب ظاہر ہے آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہو یہاں سے اپنے لاؤر کی طرف نوک کرنا ہو تو آپ کو اتنا فیول چاہیے ہوتا ہے اتنا کیا چاہیے ہوتا ہے فیول چاہیے ہوتا ہے اتنی انرجی چاہیے ہوتی ہے جو رستے میں جاتے جاتے ختم نہ ہو جائے اگر ختم ہو جائے گا آپ کا جو سفر ہے وہ وہی پر کمپلیٹ ہو جائے گا وہاں پر جو ہے آپ رستے میں رہ جائیں گے ہمارے پاس جو ہوتا ہے بیٹا فار جیمپل لٹسے میں اس شیپ کا کچھ بنا رہا ہوں یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ سپیس کے اندر بھیج رہا ہے یہ میرا کوئی یہاں پہ جو ہے اس کو میں کہہ لوں کہ میرا سیٹلائٹ ہے یہ میرا کیا ہے بیٹا سیٹلائٹ ہے اس کو میں نے جو ہے وہ سپیس کے اندر بھیجنا ہے تو یہ سپیس کے اندر ایسے نہیں جاتا اس کے پیچھے جو ہے وہ راکٹ لگایا جاتا ہے یہ میں تھوڑے الگ لگ اس کے کمپارٹمنٹس بنا رہا ہوں ویسے راکٹ آپ کا ویسے ہی ہے جیسا آپ لوگوں نے مطلب دیکھا ہوئے یہ میں صرف کمپارٹمنٹ آپ کو سمجھانے کے لئے اب کیا ہوا یہاں سے اس میں گیسیز فیول چلیں گی یہ اوپر اٹھے گا ایک وقت آئے گا اس کا یہ والا حصہ جو ہے وہ سپرٹ ہو کے گر جائے گا چونکہ ابھی جلی جا رہا ہے اس میں فیول آپ سمجھے جیسے اس میں پیٹرول ہوتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اس کا یہ والا جو حصہ ہے وہ بھی کیا کرے گا فیول کو یوز کرے گا وہ بھی آخر میں جو ہے جب اس کے اندر سے جو مٹیریل ہم بھرتے ہیں وہ بھی اس میں کیا ہو جائے گا گر جائے گا اسی طرح جو ہے اس کے پاس یہ پورا تھرڈ ہے مطلب وہ ایک جو حصہ گرہ سے فرسٹ ہے دوسرے کو سیکنڈ اس کو تھرڈ سپیج اور اسی دوران جو ہے یہ جو ہمارا جو سیٹلائٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے دنیا سے دنیا کو چھوڑ کے زمین کی گرہ جو ہے وہ گھومنے لگ جاتا ہے ٹھیک ہو گا اور یہ تو ہیں وہ نارمل ان کو بھیجنا ذرا آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کا اتنا زیادہ ڈسٹنس میں نہیں ہوتا لیکن اگر ہم مارس یا دوسرے پلینٹس کی طرف بھیجنے ہیں تو اس کے لئے ہمیں جو ہے وہ تھوڑی اس سے جو ہے وہ چار گناہ جو محنت ہے وہ زیادہ کرنے ہی پڑتی ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں ہم ایسی میند نہ کریں تو وہاں پہ وہ لینڈی میں تو کروانی ہوتا ہے نہیں یہ تو ہوتا ہے کہ سپیس کے اندر جائے گا بس ٹھیک ہے جی وہاں پہ پہ پہنچ جائے گا اور وہاں پہ جا کے اپنا کام کرنا شروع کر دے گا لیکن اگر میں اس کو مارس پہ بھیجنا ہو تو بیٹا مجھے وہاں پہ اس کی کیا کروانی پڑتی ہے لینڈنگ کروانی ہوتا ہے اس کیلئے مجھے پہلے سے انتظام کرنا ہوتا ہے یہاں بیٹا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے اور اس لئے بس ہمارا تقریبا جو ہے وہ جیپٹر تھیوریٹیکل ہے وہ سارا ختم ہو چکے ہیں نیکس جو ہے وہ ہمارا ایکسرسائز کا ٹاپک ہے انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے بیٹا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ